ہلو نمسکار میرے پیارے دوستوں میں ہوں پرشاند ماونی اور میں آپ سب کا سٹڈی ہے کیونکہ میں بہت بہت ہاردی گروپ سے سواگت کرتا ہوں فرنڈز آج کا جو چیلنج ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نورتھ کوریا ہے یہاں پر ساؤتھ کوریا ہے اور یہاں پر ایک ایمیجنری لائن یہاں سے ایک ایمیجنری لائن کروز ہو رہی ہے یعنی کی ریالیٹی میں وہ لائن نہیں ہے لیکن اس لائن کا تعلقات یا پھر اس کا جو ریلیشن ہے وہ جیوگرافی کے ساتھ جڑا ہوا تو اس لائن کا نام کیا ہے اور اسی کے ساتھ جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے سمجھیں گے تب آپ کو پتا جلے گا کہ اس کے ساتھ نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے ہسٹری بھی جڑی ہوئی ہے اور اس چیز کے بارے میں آپ کو جاننا بھی چاہیے اس کا جو روٹ کوس ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں جو پروبلم ہے اس کے بارے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے نورتھ کوریا بہت لمبے ٹائم سے نیوز میں رہا ہے اور جب ہم بات کر رہے ہیں آج کے ہی اگر تازہ نیوز کی بات کرے تو آج کے ایوننگ نیوز میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک انٹر کونٹیننٹل بلسٹک مسائل بھی نورتھ کوریا نے ٹرائی کی ہے اور یہ سکسیسفل ان کا ٹرائل رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ یو ایسے کے کسی بھی بھاگ کو اٹیک کر سکتے ہیں یعنی کہ جو مین لینڈ ہے یو ایسے کا جو پروپر یو ایسے ہیں جہاں پر اس کے سارے سٹیٹ سے آپ کو پتا ہے دوسری بھی جگہ پر یو ایسے کے چھوٹی چھوٹی جگہ ہے اللہس کا ہے تو اب مین لینڈ کے کسی بھی دیش کسی بھی سٹیٹ کو یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کی آئی سی بھی ایم اور اسی کنٹیکس میں آپ کو اس کے اوپر سے پرشن بھی پوچھے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے ڈیر فرنڈز 30 نویمبر لاسٹ ڈیٹ ہے فلیٹ 35% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے ڈیر فرنڈز آپ کو تو میک شور یو گیٹ آور پین ٹائی ون ٹیبلٹ کورسز اگر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جان کری چاہیے تو چیک آؤٹ studyiq.com question queries کے لیے chat support available ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ numbers بھی ہیں یاد رکھئے کہ فلحال صرف دو ہی دن بچے ہیں آج 29th تو ہو گئی تو ایک ہی دن بچا ہے nearly 24 hours بچے ہیں آپ کے پاس تو فرنڈز ہماری phone line بھی تھوڑی بہت بیزی رہے گی like every other time تو just in case اگر کوئی question queries ہے یا فر اگر آپ کا call نہیں لگ رہا ہے تو اسی ویڈیو لیکچر کے کمنٹ سیکشن میں ایک میسیج چھوڑ دیجئے گا and i will ensure کہ آپ کا آپ کا connection جو ہے وہ مل پائے this is just for you guys here اسی کے ساتھ dear friends آج ایک mains یعنی کی جو ہمارا focus topic ہے وہ تو ہے ہی اسی کے ساتھ ministry of agriculture کے بارے میں یا پھر آپ کھیتی باڑی agriculture کے بارے میں بات کریں تو کل ہم نے ایک focused طریقے سے اس کے اوپر نظر ڈالی تھی ہم نے دیکھا تھا کون کون سے اس کے issues ہیں کیا کیا چیلنج جیسے یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات گئی ہے اور آج اسی کے اوپر PIB میں ایک news item ملی ہے تو dear friends اسے آپ add on کے طور پر consider کیجئے گا یعنی کی کل جو ہم نے بات کی تو اسی کے ساتھ اس کو جھوڑ کر اپنی جو سمجھداری ہے وہ اس کو آگے بڑھا دیجئے گا dear friends اسی طرح سے آپ کی جو competitive exam کی preparation ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے bits and pieces جوڑ جوڑ کر آپ کو پورا جو اپنا ocean ہے یا پھر سی ہے اس کو بھرنا ہے تو dear friends ہمارے جو union agriculture agriculture and farmers welfare minister right farmer یہاں پر ایک شبد ہی بھی ہے farmers welfare I'm sure آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے چرچا کی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ Indian agriculture نے کافی rapid growth کیا ہے الگ الگ area میں جیسے کہ food میں fruits میں vegetables میں dairy and fishery production میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں میں ہم دنیا کے سب سے زیادہ producing country میں سے ایک ہے اس کے ساتھ بھی dear friends یہ بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ just کل ہی ہم نے بات کی تھی بنانا کی تو بنانا fruit کے اندر ہیں اور ہم پتا ہے کہ ہمارا جتنا production ہے اس comparison میں ہمارا جو exports ہیں export جو ہیں بنانا کا وہ بہت کم ہے تو ایسے challenges food میں بھی ہے vegetables میں بھی ہے dairy products میں بھی ہے fisheries میں بھی ہے تو یہ ساری چیزوں کو بھی دھیان میں کریں گے لیکن اس کے اوپر ایک focused طریقہ بھی رکھئے گا peri agriculture basically dear friends آپ کو اس تصویر سے زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر آپ کا ایک city ہے right اور city کے بالکل باجو میں ہی یا پھر نزدیک کے area میں ہی آپ اپنے جو agriculture ہیں اس کو produce کریں اور ہمیں پتا ہے کہ آنے والے time میں جو ہماری urban population ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی اور بڑھنے بھی والی ہے ایک time ایسا بھی آئے گا یا ہو سکتا ہے hopefully ایسا نہ آئے تو اچھا ہے کیونکہ پھر urban area کی capacity بھی limited رہتی ہے equal balance ہونا چاہیے urban and rural area میں right زیادہ تر ہمارے یہاں پر گاؤں ہیں تو گاؤں میں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں لیکن migration بہت بڑھ رہا ہے تو difference اسی context میں اس کا جو food production ہے urban area کا تو وہ بھی balance ہونا چاہیے اور دور دراز گاؤں سے جب بھی چیزیں آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے ایک concept کے بارے میں ہم نے بات کی تھی virtual water جس کا مطلب ہے کہ جو پانی سے for example اتر پدیش کی ندیوں کے لیے پھر اتر پدیش میں جو پانی کا اپیوک کیا جاتا ہے تو وہ پانی یا for example چاول یا گہوں کو آپ directly کسی اور state میں بیچ دیتے ہیں for example گجرات میں بیچ دیتے ہیں right resources ہے اس کا بھی export ہو رہا ہے ایک state سے دوسری جگہ پر اور transportation cost اور یہ ساری چیز بھی اس کے اوپر add ہوتی ہے تو یہ جو peri urban agriculture ہے تو یہ چھوٹی یا پھر large scale agriculture production کیا جائے گا city کے آجو آجو میں right اور اس میں climate change کو دھیان میں رکھتے ہوئے city کی necessity کو دھیان میں رکھتے ہوئے diversified یعنی کی الگ الگ products یا پھر food products produce کیا جائیں اس کے ساتھ dear friends transportation کی بات کریں تو اگر آپ city کے نسدیک کے area میں ہی agriculture کو promote کرتے ہیں چیزیں وہاں پر ہی پیدا کرتے ہیں تو پھر transportation بھی کم ہو جائے گا اور اس سے جو greenhouse کیسے سے اس کا بھی emission کم ہوگا چیزوں کو آپ cold storage میں زیادہ نہیں رکھنے پڑے گی تو یہ سارے اس کے benefits ہیں بھلے ہی 3-4 بہت الگ سکیموں کے بارے میں agriculture کے ساتھ جڑی ہوئی سکیموں کے بارے میں بہت ہی بریف لی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے mid midh جس کا نام ہے mission for integrated development of horticulture dear friends horticulture کا مطلب یہ ہے fruits and vegetables کی کھیتی باری کرنا right تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ راشتریہ گوکول mission کے بارے میں بات کئی ہے جب بھی ایسا موکہ آئے گا لیکن just in case اگر آپ کچھ پڑھائی کرنا ہیں اور آپ ان چیزوں کے touch میں آتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی basic information جاننے کی کوش کیجئے گا اور راشتریہ white revolution بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ blue revolution کے بارے میں بات کئی اور یہاں پہ deep sea fishing کے اوپر بات کئی ہے deep sea کا مطلب دونوں طرح سے deep ہے deep vertically as well as deep horizontally بھی یعنی آپ جو سمندر ہیں اس میں دور تک جائیں اور وہاں پر جا کر deep sea میں بھی fishing کر اور اس کے پیچھے بھی environmental reason ہے اس کے بارے میں اگر آپ جیادہ جاننا ہے تو میرا ہی ایک special video lecture ہے ہمارے youtube channel کے اوپر سری لنکا اور انڈیا کے issue کے بارے میں بہت سارے چیزوں میں ہوتا ہے اور آج کل جو non communicable diseases ہیں تو sugar کا ایک اچھا replacement ہے honey اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کتنی بھی honey کھائیے کچھ نہیں ہوگا end happy news اور میں اس سے کافی excited ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسے کسی بھی mission کے اوپر جانے کے لیے آپ کو physical سے زیادہ mental preparation کی ضرورت رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں چیز competitive exam کے ساتھ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ زیادہ چیزوں کو پڑھ لینے سے آپ exam clear ہوئے کرے خوشی سے کرے تو وہ چیز کرنے کا مزا اور اس کا result ہے اس میں آپ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس ہی کنٹیکس میں یہ جو ان اس وی ترین ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہماری چھے محلہ ہیں میں صرف محلہ ہے نہیں میں ان کو کہ رول موڈل جو ہیں پوری دنیا کی ہمن کے لیے پوری دنیا کے مین کے لیے بھی کیونکہ اس کا جو مشن ہے وہ یہی ہے یہی ایویرنس کرنے کا یہ مشن ہے کہ محلہ جو ہیں یہ مین سے پروشوں سے کم نہیں ہے تو پہلے اس کے پہلے یہ یہاں تک پہنچے تھے فرمنٹل تک وہ آسٹریلیا میں ہے اور اب یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں نیوزی لینڈ تو دیکھیں یہ پورا پورا روٹ ہے گوہ سے انہوں نے شروع کیا اب یہاں تک پہنچے ہیں پھر پوری دنیا کو چکر لگا کر پرساند مہا سگر سے یہ فالک لینڈ پہنچیں گے گے اس آفیسر ہے پھر سے مہلا سے جڑی ہوئی چیز ہے کیونکہ آپ دیکھئے سنہ لطاس رواستو جو ہیں میڈم ان کی اپوائنٹ ہوئی اس سیکریٹری جنرل آف لوک سوا رائٹ وہ نئی سیکریٹری جنرل بنی ہے وہ ریپلیس کرے گی انوک مسرا صاحب کو اور ان کی جو اپوائنٹ دارک سائیڈ کے بارے میں بتانے والے دیکھتے ہیں دارک سائیڈ کیا ہے دیکھئے آل آف دی سڈن ہیدر آباد میں ہمیں پتا چار مینار کے اوپر تصویر بھی پروائیڈ کی گئی تھی اور اس ٹائم کی جو چار مینار کی تصویر ہے وہ دیکھ دیکھ نیوز میں دیکھ چیزیں ساری آگئی اچانک ان کو سارے روڈ پہ کھڑے دیکھنے کو مل گئے اچانک ان کو پتا چلا کہ روڈ پہ جو ڈوگز ہیں رائٹ وہ ہیں تو وہ مسٹریوس کہیں پر گائب ہو گئے اس کے ساتھ جو بیگرز ہیں وہ بھی دیکھائی نہیں دیتے تھے رائٹ اس پر میڈیا ریپورٹ میں ہیدر آباد میں نہیں رہتا ہوں لیکن میڈیا میں یہ ساری چیزوں کے بارے بات ہوئی ہے کہ کہ یہ سارے بخاری کہ پر چل گئے یہ سارے جو روڈ پہ پھونکنے والے جو ڈوگز ہیں تو وہ بھی نہیں ہے اور اچانک سے ساری چیزوں کو ریپیر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ گلوبل انٹرپرینر سمیٹ جو ہے 2017 میں 2017 کی وہ یہاں ہونے والی اور ہمیں پتہ یہ کو ہوسٹ ہے بائی انڈیا اینڈ ایس یہ پہلی بار ہے کہ سارت ایشیا میں اس سمیٹ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس سے آپ کو کلچر کے بارے بھی سوچنا جائے کلچر آف ایڈمنیسٹریشن کل آپ انہی میں سے ایک بننے والے ہیں یہ اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کو ایک نزدیک آتی ہے تب اچانک آپ میں ایک انرجی آ جاتی ہے رائٹ ایک مشن موڈ پہ آ جاتے ہیں ورنہ تو باقی ٹائم پہ ہم اپنی آور جو ہے کہیں نہ کہیں ویسٹ کرتے ہیں تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا رائٹ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ کلچر کو ڈیولوپ کیا ہے کیونکہ اگر ہم 1200 سال پہلے کے انڈیا کو دیکھے تو یہ جو مہورت سسٹم ہے ہمارے یہاں پر رائٹ انڈیا ہو جانا چاہیے اسے کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو جی ایس ہے اس کو ڈیلیگیشن ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے ایوان کا ٹرمپ جو ٹرمپ صاحب کی بیٹی بھی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صرف ان کی بیٹی نہیں ہے افیشل کہتے ہیں تو وہ کام بھی انہوں نے ہی کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ کی سب سے پرانی ڈیموکریسی میں بھی ایڈمنیسٹریشن جو ہیں وہ آپ کو ایک ڈائنیسٹک ایڈمنیسٹریشن دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک فیشن برانڈ بھی ہے کپڑے بنانے کی ایک برانڈ بھی ہے اور یہاں پر ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں نریندر موڈی صاحب اور ایوان کا ٹرمپ اور یہ ایک روبرٹ ہے جس کا نام ہے مطر اس کے بارے میں آپ کو دھیان ہونا چاہیئے اس کے ساتھ جو جو جی ایس کی تھی میں ومن فرسٹ پروسپیریٹی فور اول اور ان کی ایک کتاب ہے اس میں مس ٹرمپ نے یہ لکھا ہے کہ گریب جو مہلائیں ہیں ورکنگ ومن ہیں ان کی جو لائف ہے اس کو زیادہ اچھی بنانا ان کی لائف کا مشن ہے لیکن ایک واشنگٹن پوسٹ نام کا ایک اکبار ہے جو دنیا کے ریپیوٹیڈ اکباروں میں ایک ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو کمپنی ہے فیشن برانڈ کی اس کمپنی میں جو لوگ چیزیں سپلائی کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے رائٹ فیمل ورکرز کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں کوئی بھی مونیٹرنگ نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری جو فیسلیٹیز یعنی بہت ساری جو فیکٹریز دنیا کے الگ جگہ سے ان کی کپڑے بنانے کی الگ جگہ پر بن کر ہمیں پتا ہے بانگلہ دیش اس میں نمبر ون پروڈکشن میں انڈیا سے بہت آگے ہیں اور بہت ساری جو فورن کی پروڈکٹ ہیں بڑی بڑی برانڈ کی چیزیں آپ خرید دیتے ہو تب آپ پائیں گے اندر لکھا ہوتا ہے made in ویتنا made in انڈیا made in bangladesh تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر جب آپ چیزیں پیدا پروڈیوز آؤٹسورسنگ کیا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پر آپ جو لیبر لوز بہت خراب ہوتے یا ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے ہی ڈیزائن کئی گئے ہوں ایسے لگتے ہیں اور بڑا سا جب ارث کوئک آیا تھا تب بھی پتا چلا تھا بڑی بیلڈنگ تھی جس میں بہت الگ کمپنی کے کپڑے بنتے تھے تو بہت سارے ورکرز جو ہے بھارت میں بھی اچھی نہیں ہے اس کے ساتھ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کو نیچوڑنے کی بات ہے تو یہاں پر ہمیں کتنی بھی اچھی چیزیں دیکھنے کو سننے کو کیوں نہ ملے لیکن ریالیٹی بھی اس کی ڈارک سائیڈ بھی ہے اس کے ساتھ کل کے جو آنسر ہے وہ یہ ہے امیر چند عوض بیہاری اور مکوند یعنی 3 4 5 is the right answer اس کے بھارت کا سب سے پرانا جو پورٹ ہے وہ کونسا ہے چین نئی کا پورٹ ہے ممبئی ہے کولکتہ ہے یا ویسا گھا پت نویس کے ساتھ ہے 35% کل ختم ہو جائیں گے تو میک شور یو گی ٹھو ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں بھی اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیر کریں گے انجوئی یو سٹیڈیز ڈیئر فرنڈز جائے ہند